ہاں کب کون کسی کا ہوتا ہے سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں سب دل رکھنے کی باتیں ہیں سب اصلی روپ چھپاتے ہیں اخلاق سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں ایک بار نگاہوں میں آ کر پھر ساری عمر رولاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ساتھیوں شہد کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ یہ کتنا میٹھا ہوتا ہے لیکن یہ عجیب وغریب واقعہ ہے ایک شہد فروش کا جو بیجتا تھا کڑوا شہد آخر کس نے ایسی چال چلی کہ اس کا شہد ہو گیا کڑوا پھر اس کی اکلمان بی بی نے کیا اس کو دیا مشورہ چلے بڑھتے ہیں ایک اور سبق آموس قصے کے جانب خوش اخلاقی اور اچھی زبان کس طرح لوگوں کے دلوں کو جیت لیتی ہے یہ واقعہ صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو اس کے ساتھ ہی والا آئیکن کو پریس کریں میرے ایف بی اوفیشل ویج پہ آپ مجھے فالو کرنے اسلام کی حق با جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ حضرت شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کسی شہر میں ایک شہد فروش رہا کرتا تھا یعنی جو شہد کا کاروبار کرتا تھا اس کی اس شہر میں بہت بڑی دکان تھی شہد کی اور اس کے پاس امدہ قسم کا شہد ہوتا تھا یہاں تک کہ اس نے اس امدہ قسم کے شہد کی قیمت بہت کم رکھی ہوئی تھی اتنی مناسب قیمت تھی کہ ہر کوئی بہ آسانی اس کے اس شہد کو خرید لیا کرتا تھا خالد شہد کو بیشنے والا وہ شخص نہایت خوش اخلاق اور شیری زبان تھا یعنی جس طرح شہد میٹھا ہوتا ہے اس طرح اس کی زبان بھی بہت میٹھی تھی اس کی اس خوش اخلاقی کے وجہ سے لوگوں کا ایک حجوم اس کے گرد جمع رہتا تھا جس طرح مکھیاں شہد کے گرد جمع ہوتی ہیں لوگ اس کے گرد جمع ہوتے اور اس کا شہد دیکھتے ہی دیکھتے بگ جاتا تھا کچھ حاصد جو شہد فروش کی اس خوش اخلاقی اور خوش حالی سے حضرت کرتے تھے اب جو حاصدین تھے ان کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ ان کی دکانوں کو چھوڑ کر لوگ اس شہد بیشنے والے کے پاس جائیں اس کی دکان پر لوگوں کا رش لگا رہے اور ان کے پاس ایک بھی کا حق نہ ہو کیونکہ وہ جلتے تھے اس کی خوش حالی سے اور اس کی خوش اخلاقی سے کہ بلا وجہ دھوکہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ رہا ہے سب دکھاوا ہے حاصد کرتے ہوئے وہ اسی فکر میں مبتلا رہتے کہ کس طرح اس کی مقبولیت کم ہو اور کس طرح ہم یہ سارے گہا کہ سارے لوگ اپنی دکانوں پر لے آئے ایک دن وہ اپنے ان ناپاک ارادوں میں کامیاب بھی ہو گئے اور انہوں نے کچھ ایسی سازش کی کہ اس شہد فروش کی خوش اخلاقی اور شیری زمان تلخی میں بدل گئی ہوا یہ کہ ان میں سے کسی نے اس کی دکان کے آگے کچھرہ پھک دیا کچھرہ پھکنی کی دیر تھی کہ وہ ہی خوش اخلاق انسان بد اخلاق ہو گیا اور پھر اس کے دل میں لوگوں کی نفرت آ گئی شہد بیشنے والا اب کڑوی زبان والا ہو گیا تھا اب وہ غصے میں آ گیا تھا اس کی زبان کڑوی ہو گئی تھی جو کوئی بھی اس کے پاس شہد لینے کے لیے آتا اگر وہ اس سے کہتا کہ تھوڑی کم قیمت کر دیجئے تو وہ کم قیمت کرنے کے بجائے بدکلامی کرتا لوگ بات کرتا اس شخص کو گالی دیتا اور اس کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا پہلے تو وہ بینہ کچھ کہے قیمت کم کر دیا کرتا تھا اور مناسب قیمت میں ہر ایک کو شہد بیشا کرتا تھا نہایت پیار سے اپنے آنے والے گاہکوں سے ملا کرتا تھا لیکن اس بار اس کی تلخ کلامی اور اس کی کڑوی زبان دیکھ کر لوگ بہت نراز ہو گئے اور دشمن کی چال کامیاب ہو گئی اس کی بدکلامی اور بدتمیزی کا اثر یہ ہوا کہ اس شہد فروش کی گاہکی ختم ہو گئی لوگ اس کے پاس آنے سے اب گریز کرنے لگے کہ ہم اس کے پاس کیوں جائے اس کی زبان ہی اچھی نہیں ہے ایک بار ایک گاہک نے اس سے شہد خریدا اور اسی وقت اس نے اس شہد کو چکا کہنے لگا تمہارا شہد تو پہلے بہت میٹھا ہوتا تھا اور آج یہ شہد اتنا کڑوہ کیوں ہے میں تمہارے پاس تھی یہ شہد نہیں لے سکتا ہوں نہ جانے اب اس میں کیا ملاتے ہو اور وہ وہاں سے غصے میں چلا گیا اس کو بہت حیرانگی ہوئی اس شہد فروش نے اسی دن اپنی بیوی سے آ کر کہا اے میری نیک زوجہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے میرے پاس تمام گاہک آتے تھے ان کو میرا شہد میٹھا لگتا تھا اور آج مجھ سے ایسی کونسی خطا ہو گئی کہ اللہ عزوجل مجھ سے نراز ہو گیا میں سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا ہوں لیکن ایک طولہ شہد بھی فروغ نہیں کر پاتا اور آج تو حد ہو گئی ایک گہک آیا اس نے میرے دیا ہوئے شہد کو چکا لیکن فوراں واپس کر دیا یہ کہہ کر کہ تمہارا شہد تو کڑوا ہے اتنا کڑوا کہ اس کو کوئی کھانا پسند نہیں کرے گا اب اس کو اپنے پاس رکھو ہم تمہارے پاس سے کبھی بھی شہد نہیں خریدیں گے اس کی بیوی نے اس کی بات سنی تو کہا آپ مجھے ایک بات بتائیے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی آنے والے یعنی شہد لینے والے شخص نے آپ کے شہد کی برائی کی ہو یا آپ کے ساتھ ایسی بتتمیزی کی ہو تو کہنے لگا نہیں بلکل نہیں لوگ تو میرے پاس خاص طور پر شہد خریدنے آتے ہیں اور اس علاقے میں آ کر وہ میری دکان پر نہ آئیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ہر ایک کو اس شہد سے شفا ملتی ہے ایک تو شہد بیسے بھی شفا ہے لیکن میرے پاس خالص ترین شہد ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس بار آنے والے گاہک نے میرے شہد کو کروا کہہ دیا بیوی نے کہا دراصل آپ پہلے نرم گفتار تھے آپ پہلے بہت اچھے طریقے سے لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے پہلے آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا ہر ایک کے ساتھ شیری گفتار تھے اب آپ کے رویے میں فرق آ چکا ہے آپ پہلے جیسے خوش اخلاق نہیں رہے ہیں پہلے ہر شخص آپ سے بات کر کے خوش ہوتا تھا اور آپ کے شہد کو خریدتا تھا باقی دکان والوں سے شہد نہیں خریدتے تھے وہ لوگ آپ کے دکان پر آتے تھے بقول آپ کے کہ پوری مارکٹ میں پورے علاقے میں صرف آپ کے پاس آ کر وہ شہد کو خریدتے لیکن اب وجہ یہ ہے کہ آپ بدل گئے ہیں کیا آپ مجھے اس بدلنے کی وجہ بتائیں گی وہ کہنے لگا میرے مزاج میں تبدیلی تب سے آئی ہے جب میرے دکان کے آگے کسی نے کچھرا پھیکا تھا اور وہ کچھرا پھیک کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا مجھے نہیں معلوم وہ کون شخص تھا لیکن جس دن سے وہ کچھرا میرے دکان کے آگے آیا نجارے میرے اندر کیسی تبدیلی آگئی میں تلخ کلام ہو گیا لوگوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا اور اس دن تو میری بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی ہر آرے جانے والے شخص میں لڑ رہا تھا اور جو میرے پاس شہد خریدنے آتا اگر وہ قیمت کم کرواتا اور میں قیمت کم نہ کرتا تو وہ نراز ہو کر چلا جاتا جبکہ میں پہلے ایسا نہیں تھا اس کی بیوی نے کہا یہ تمام چال آپ کے حاصدوں کی ہے وہ لوگ جو شہد فروش ہیں اور ان کو چھوڑ کر لوگ آپ کے پاس آتے تھے انہی کی وجہ سے آپ کے اندر یہ بدکلامی آئی ہے اور بدکلامی کا اثر یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا ہے اور آپ کی اس بدکلامی برے رویے بری زبان کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایسی نفرت پیدا ہوئی کہ انہیں آپ کا شہد بھی یہی وجہ ہوئی کہ اس دن آپ کے پاس جو کہاں کہا اس کو آپ کا شہد کڑوا لگا کیونکہ آپ کی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے شہد بے شک میٹھا ہوتا ہے لیکن انسان کا اخلاق کسی کو بھی اس کے پاس لانے کے لیے بہت معنی رکھتا ہے آپ کا اخلاق آپ کی زبان آپ کے موزے ادا کی ہوئے الفاظ آپ کسی کو کتنی عزت دے رہے ہیں اسی وجہ سے لوگ اس کے پاس آتے تھے اس کو بہت افسوس ہوا کہ اپنے روئے کی وجہ سے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا اور حاسدین اس کے دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو گئے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اس نے معافی مانگی اور اپنے روئے کو صحیح کیا اور پھر سے لوگوں کو منایا جو روٹ کر چلے گئے تھے اور ایک بار پھر اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو گئے اس کی کمائی ہونے لگی لوگ اس کے پاس سے امدہ قسم کا شہد خریدتے اور وہ اب پہلے سے زیادہ خوشگفتار ہو گیا تھا پہلے سے زیادہ لوگوں کو عزت دینے والا ہو گیا تھا ہر کسی کی مدد کرنے لگا تھا اور حاسدین پھر سے پیچتاب کھا کر رہ گئے کہ ہم نے تو بہت بڑی چال چلی تھی اس کو کس نے اتنا اچھا مشورہ دیا کہ یہ صحیح ہو گیا ایک نیک اقلمت بیوی نے اپنے ڈوپتے ہوئے شہر کے ڈوپتے ہوئے کاروبار کو بچا لیا سبحان اللہ اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں تباہ ہونے سے بچا لیتی ہے اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو کمنٹ ضرور کیجئے گا لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے جاتا